لوگ سبا اور راج سبا سے 143 سانسطوں کے نلم بن کیے جانے کے ویروت میں سرسا میں کانگریس کی طرف سے ویروت پردرشن کیا گیا جس میں کافی سنکھا میں کانگریسی کارکر تاؤ نے حصہ لیا اور کیندر سرکار کے خلاف جم کر نارے بازی کی سرسا کے کانگریس بھون میں سبھی کانگریسی نیتائی کھٹے ہوئے اور بازاروں میں جلوس کی شکل میں بھاجپا سرکار کے خلاف ویروت پردرشن کیا سرسا کے پرشورام چوب تک سرکار کے خلاف ویروت پردرشن کیا گیا کانگریس نیتاؤں کا کہنا ہے کہ سنسس سے 143 سانسطوں کا نلم بن کہیں نہ کہیں سرکار کتانا شاہی دباییے کو درشاتا ہے جو کہ لوگتنطر کے لیے بلکل بھی صحیح نہیں ہے دیکھئے دونوں صدن کے اندر جس پکار 146 سانسطوں کو باتپاساکار نے سسپینڈ کیا ہے یہ پوری طرح سے لوگتنطر کی حتی ہے اور جنتا کی عوار دومانے آلی بات ہے جنتا کے چونے ہوئے سانسط لوگ سوا کے اندر اپنی بات نہیں رکھیں گے تو کہاں رکھیں گے جب وہ اپنی بات جنتا کی سمشیوں کو لوگ سما میں رکھتے ہیں ان کو بولنے نہیں جاتا جہاں سمشیے کی بات آتی ہے وہاں مہنگائی کے اوپر بات آتی ہے بے روض جاری پہ بات آتی ہے خراب قانون باستہ بات آتی ہے کسان کی فضل خیدنے پہ بات آتی ہے کسان کے معجب پہ بات آتی ہے بپاری کی ٹیکس بڑھ اتری کی بات آتی ہے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں ملو سدن سے سانسطوں کو یا سسپینڈ کر دیتے ہیں ان کی آواز دعا دعا دیتے ہیں تو میں یہی کہہ چاہتا ہوں جب سدن چلتا ہے سدن سے پہلے پردان منطری جی اور یہاں تک کی آپ دیکھو گے لوگ سانسپکر بھی ایک بات کہتا ہے بھی سبھی بپکسی نیتاؤں کو بولنے ہاں موقع دیا جائے سبھی کو اب سمیہ ملے گا جب وہ سدن چلتا ہے اُس ٹائم کسی کو بولنے ہاں موقع نہیں دیا جاتا یہ وہ نکمبی سکار ہے جس کے بیروض کے اندر پورے دیس کے اندر کانگریس پالٹی دوارہ جوردہ اندولن کیا جا رہا ہے بھئی لوگ سبا مو ماری عباد دبالو راجے سبا مو دبالو بیدان سبا مو دبالو جنتا کے بیٹھ جائیں گے جنتا گھر کر جا کے کالے چٹھے بھارتی جنتا پالٹی کھولنے ہاں کام ہم کریں گے اس میں کوئی دوارہ بڑا بڑا آجا میں لے بولوں گا تانہ سائی سرکار کے خلاف جنہوں نے آج ہندوستان کو لوگ تندر کو خطرے میں ڈال رکھا ہے اے گھوست امرجنسی لگا رکھی ہے کسی کو بولنے نہیں دیا جارہا جو بولتا ہے اس کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے یا اس کو ستن سے باقع اس کو باہر نکال دیا جاتا ہے یہاں تک ہی ان کی میمبرشیب تک کو کینسل کر دیا جاتا ہے جو بولتا ہے تو اس دیش کے اندر بولنے کو پر پاوندی لگائی ہوئی ہے اے گھوست امرجنسی لگائی ہوئی ہے آج جنہ کانگرس کمیٹی نے پورے ہندوستان کے اندر انڈیا گھٹ بندن کے ساتھ مل کر کے یہ پورے دیش کی جنتہ کو جگانے کے لیے بھی اس اے گھوست امرجنسی سے بچیے لوگ تندر کی ہتیا ہونے سے بچیے بابا صاحب بھیم راو امبیت کردی کے بادنم سے جو سویدھان اس دیش کو دیا گیا ہے اس کی رکشہ کے لیے آج ہم چھڑکوں پہ اترے ہیں دھنے بار دیکھئے جو ہمارے سانسد ہیں ان کو نیلمبیت کرنے کا جو بی جی پی پارٹی نے جو کام کیا ہے اسی کے لیے آج پردسن رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ لوگ تندر کے اندر سب سے بڑی حتی ہے جو ہمارے سانسدوں کو نیلمبیت کیا گیا ہے اور جو یہ موجودہ سرکار ہے آج دکھ رہا ہے کہ وہ خلا چکی ہے اور ان کی بگلار سامنے نظر آ رہی ہے